گلبرگا شہر میں بیزر زیمیر عمد خان کو علیہ سیڈ باگبان کی جانب سے اپنے گھر دعوات پر بلا گیا تھا جہاں کئی شہر کے اہم ایشوز پر بات ہوئے اور اچھے فیصلے لیے گئے ہیں اس موقع پر سب سے پہلے علیہ سیڈ باگبان نے منشٹر بیزر زیمیر عمد خان کا اپنے گھر پر استقبال کر تہنیت پیش کی ہے اور ساتھی یہاں کئی شہر کے اہم لوگوں نے زیمیر عمد خان سے ملاقات کر مختلف ایشوز پر گفتگو کی ہے جس میں سب سے پہلے جمعیت علماء اہن گلبرگا پرسیڈن جناب حافظ محمد شریف صاحب اور ان کے میمبرز نے مینورٹیز کے کئی ایشوز پر بات کی ہے اور سلام صاحب انجینئر اور دیگر ساتھیوں نے حسین گارڈن میں موجود مسجد کے کمپاؤنڈ وال بنوانے کی گزارش کی ہے اس موقع پر بیزر زیمیر عمد خان نے مسلم ہسٹل بلنگ گرنے سے زخمی ہوئے شخص کے لیے دو لاکھ روپے سنکشن کیا ہے اور مودین پٹیل نے مینورٹیز کے لیے گلبرگا میں ایک ایڈیٹیرم بنانے کی گزارش کی ہے اور لال احمد سیڈ نے زیمیر عمد خان سے جلد گلبرگا میں حجہ استعمیر کرنے کی گزارش کی ہے اور انڈیا بیت المال کے پرسیڈنٹ اقبال علی نے بھی اپنے کئی مطالبے کیا ہے اور زہرہ گلز آسٹل کے ذمہ دار آزم علی نے گلز آسٹل کے لیے نئی بلنگ بنوانے کی گزارش کی ہے اور شہر کے مینورٹیز علاقوں میں خراب روڑ اور ڈرینیج کے علاوہ دیگر کئی مسائل پر شکایتیں کی گئی ہیں ان تمام ایشیوز پر سب کے مطالبوں کو سون بیزر زیمیر عمد خان نے جلد سبی کے ایشیوز کو سالف کرنے کے بھروسے دلایا ہے اس موقع پر علیہ سیڈ باگبان کے گھر پر بیزر زیمیر عمد خان صاحب کے علاوہ فضل خان صاحب یوسف مرپلی اقبال بن طبر زہیر چوہے خدیر ملان مولانا شریف مزری خورج جماعت کی ذمہ دار اور آزم علی اقبال علی مستاق عمد باگبان شویب خازی رسول احمد مودین پٹیل ساجد پٹیل محمد جلانی اور دیگر ایم ایس کی مل حسین گارڈن کے ذمہ دار یہاں موجود ہیں تمام لوگوں نے بیزر زیمیر عمد خان سے ملاقات کر کرناٹا کا میہ واف کے تحفظ اور مینورٹیز کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتا دیکھ زمیر عمد خان صاحب کا شکریہ آدھا کیا ہے